اس وقت لاہور سے ہمارے ساتھ ہیں ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کے چیئرمن ڈاکٹر مہدی حسن ڈاکٹر مہدی والکم ٹو ویو ٹری سکسٹی جمہوریت میں سب جانتے ہیں مانتے ہیں کہ احتجاج کا حق حاصل ہوتا ہے لیکن یہاں وزراء اور ان کے خاندانوں کو دھمکیاں دی جاری ہیں اور مطالبات پورے نہ ہونے تک مظاہرین اعلان کر چکے کہ وہ وہی رہیں گے تو یہ صرف احتجاج تو نہ ہوا دیکھئے بات یہ ہے کہ پاکستان میں مذہب پرستی جس طرح پروان چڑھی ہے اور اس میں روز بر روز اضافہ ہو رہا ہے اس کی موجودگی میں حکومت کا رویہ نہ صرف اس حکومت کا بلکہ ماضی میں بھی جتنی حکومتیں نہیں جب بھی کوئی مذہبی ایشو پہ کنٹروورسی شروع ہوتی ہے تو ہر حکومت کا رویہ جو ہے وہ معذرت خواہنا ہو جاتا ہے اور کیونکہ موجودہ حکومت بہت کمزور حکومت ہے بلکہ کہیں نظر نہیں آ رہی آج کل کہ کوئی حکومت ہے بھی پاکستان میں اس لیے ان کو دبانا کسی بھی مذہبی گروپ ہو مذہبی گروہ ہو یا کوئی سیاسی گروہ ہو ان کے لیے بہت آسان ہے تو اب یہ دیکھیں کہ جس طرح پریشن کیا جا رہا ہے حکومت کو تمہیں جانا چاہوں گے کہ اقلیتوں کے حقوق کے اعتبار سے اور لائنڈ آرڈر کے اعتبار سے اگر ان دو اینگل سے اس معاملے کو دیکھا جائے تو کیا ذمہ داری اس وقت ریاست ادا کر سکتی آپ نے کہا حکومت کہیں نظر نہیں آ رہی لیکن اگر صرف ایک لیگل فریمورگ سے دیکھا جائے تو ان دو ایشوز پہ کیا ذمہ داری بنتی ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر راستے کھولنے کی ذمہ داری تو حکومت پہ ہے نا میرا اپنا ذاتی تجربہ ہے میں ابھی ایک دور پہلے اسلام آباد سے آیا تھا تو دونوں شہر مکمل طور پر بند کیے ہوئے ہیں انہوں نے راول پنڈی بھی اور اسلام آباد بھی تو یہ جو ہے سلسلہ یہ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ آپ مذہب پرستی کا مظاہرہ کرتے ہوئے مذہب کے نعرے پہ جو کچھ مرضی کر لیں اس پہ حکومت کا رویہ ہمیشہ معذرت خواہنا ہو جائے گا اور جہاں ان کو سختی کرنی چاہیے وہ بھی کرنے کو تیار نہیں ہے تو کیا حل آپ کو نظر آتا ہے اس معاملے کا ایک شخص ہے جن سے بات ہوئی ہمارے وائس اف امریکہ کے رپورٹر کیوں نے کہا کہ جی عدالت کو فیصلہ کرنا چاہیے حکومت کچھ کرے گی تو اس پہ الزام لگ جائے گا حکومت کہتی ہے کہ ان کو خدشہ ہے کہ اگر زبردستی ہٹایا گیا تو معاملہ مزید بگڑ جائے گا تو آپ نے کہا معذرت خانہ رویہ ہوتا ہے حکومت خود کہہ رہی ہے کہ ہمیں دار ہے کہ زیادہ معاملہ خراب نہ ہو جائے حل کیسے ہوگا پھر یہ دیکھئے بات یہ ہے کہ حکومت کا فرض ہوتا ہے کہ وہ بہت اچھی بات ہے اگر وہ باتچیت سے حل کرنا چاہتے ہیں لیکن اگر باتچیت سے حل نہیں ہو رہا تو ان کو سختی کرنی چاہیے جو وہ کرتے رہے ہیں ماضی میں بھی ہوتا تھا اور اب بھی اگر ضرورت ہے تو قانون پہ عمل کرانا تو ان کی ذمہ داری ہے راستے کھولنا ان کی ذمہ داری ہے عوام کو جو مشکلات ہیں ان کو دور کرنا ان کی ذمہ داری ہے اور جہاں تک مذہبی ناروں کا ذکر ہے اس کا جہاں تک مسئلہ ہے پاکستان میں پچانوے فیصد کے قریب لوگ مسلمان ہیں اور ان کا جو ایمان ہے ان کا جو عقیدہ ہے جو مسلک ہیں ان کے وہ اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کے لیے آزاد ہیں اس میں کسی کو دخل لینے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ کوئی دخل دینے کا مجاز ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ مذہب پرستی کے نام پہ اس قسم کے حالات پیدا کرنے میں اگر حکومت ناکام ہو جاتی ہے لارڈ آرڈر بحل کرنے میں تو یہ حکومت کی کمزوری ہے اور موجودہ حکومت جتنی کمزور ہے اس کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے حکومت کہتی ہے کہ وہ نیگوشیٹ کری ہے حکومت پنجاب اس میں اس معاملے میں ایک انٹرلوکیوٹر کا کردار ادا کر رہی ہے جب وزراء کو اور ان کے خاندانوں کو دھمکیاں ملنے لگ جائیں تو پھر جو حکومتی اہلکارہ ان کے پاس کیا آپشنز بچتی ہیں کس کے پاس وہ جائیں کیا ان کو عدالت کا رخ کرنا چاہیے نہیں عدالت سے آپ حکومت نہیں کروا سکتے عدالت پہ اور فوج پہ کچھ زیادہ ڈیپرنڈ کرنے لگیں ہیں پاکستان کے عوام عدالت کا کام جو ہے وہ حکومت کرنا نہیں ہے یا حکومتی فیصلے کرنا نہیں ہے عدالت تو اگر کوئی تنازع ہو جائے تو اس کا فیصلہ کرتی ہے میں یہ سبشتا ہوں کہ حکومت کو اپنی رٹ بحال کرنے کی ضرورت ہے جو اس وقت مظر نہیں آ رہی موجودہ حکومت کی رٹ کہیں بھی آپ نے کہا پچانوے پیسد جو پاکستانی ہیں وہ مسلمان ہیں اس دھرنے سے کیا ثابت کیا جا رہا ہے اور کیا پیغام دیا جا رہا ہے پانچ پیسد جو اقلیتیں پاکستان میں رہتی ہیں ان کو اس میں ان کو ہی نہیں دیا جا رہا میسج بلکہ یہ میسج یہ ہے کہ ایک چھوٹا سا گروپ اور چھوٹا سا گروہ جو ہے وہ مذہب کے نام پہ مذہب کا نعرہ لگا کے اپنی جو بھی ان کی خواہشات ہیں یا پالیسیز ہیں اس کے مطابق حکومت کو فورس کرنے کی اہلیت رکھتی ہے کیونکہ حکومت جو ہے وہ کمزور ہے اور اس کی رڈ جو ہے کہیں نظر نہیں آ رہی ڈاکٹر نیدی حسن آپ کا بہت شکریہ وائس اف امریکہ کے لیے وقت نکالنے کا